مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں رحمته ولتجری الفلک بامره ولتبتو من فضله ولعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اکیسویں پارے کا آٹھوان رکو سور روم کی آیت نمبر چھالیس سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اس صورت میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواوں کو چلاتا ہے وہ ہوایں خوشخبری سناتی ہیں کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے اور جو کشتیاں چلتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اور پھر اللہ کا فضل تم تلاش کرتے ہو یعنی رزق کشتیوں میں سوار ہو کر وزنی سامان رکھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جا رہے ہو تو تم رزق تلاش کرتے ہو اللہ کیا چاہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرو پہلے سنا کرتے تھے کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں لیکن اب تو مرد بھی ناشکرے ہیں اللہ کا دیہ بڑا کچھ ہوگا لیکن ہر وقت روتے رہیں گے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں آٹھویں پارے میں سورہ آراف کے دوسرے رکو میں ہم پڑ چکے ہیں کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے ایک چیلنج دیا تھا کہ یا اللہ میں ترے بندوں کو گمرا کروں گا ہر طرف سے حملہ کروں گا اور اس حملے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے بہت کم بندے ہوں گے جو شکر ادا کریں گا اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو تو ایک طرف شیطان کی چاہت ہے اور ایک طرف رحمان کی چاہت ہے اگر ہم ناشکری کریں گے تو شیطان خوش ہوگا لیکن اگر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ خوش ہوگا تو اس لئے یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہوں کشتیاں میرے حکم سے چلتی ہیں تم رزق تلاش کرتے ہو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کے پاس وہ گئے انہیں واضح نشانیاں دکھائیں لیکن اکثریت ایمان نہیں لائی تو پھر ان کافروں سے ہم نے انتقام لیا فانتقمنا من الذین اجرم ان مجرموں سے ہم نے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے پھر فرمایا اللہ وہ ہے جو ہواوں کو چلاتا ہے وہ ہوایں بادلوں کو چلاتی ہیں پھر بڑے وزنی بادل ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں میں سے بارش کو برساتا ہے جہاں چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے اللہ برساتا ہے انسان کی عقل تو یہیں جواب دے جاتی ہے کہ ہزاروں ٹن پانی بادلوں میں ہے اور پھر وہ بادل چل رہے ہیں اتنا وزنی پانی اور بادل چل رہے ہیں مختلص سم سے بادلوں کی ٹکڑیاں اٹھتی ہیں پھر آکے جڑ جاتی ہیں پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ برسو برس پڑتی ہیں بعض دفعہ اللہ کہتے ہیں یہاں سے گزر جاؤ یہاں نہیں برسنا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بارش ابھی آئی ابھی آئی لیکن نہیں آتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا نظام ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے بارش کو برسات دیتا ہے تو بندے بڑے خوش ہو جاتے ہیں دو تین مہینے بارش نہ ہو تو ہر چیز مرجائی مرجائی لگتی ہے بلنگیں بھی پودے بھی ہر چیز ایسے جیسے مرجائی ہوئی ہے بندے بھی ایسے لگتے ہیں کہ مرجائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کر دے بارش برس جائے ہر چیز ترو تازہ کھلی کھلی معلوم ہوتی ہے اور یہی وہ لوگ تھے جو اس بارش سے پہلے مایوس ہو گئے تھے کہ لگتا ہے بارش نہیں ہوگی بڑے دن گزر گے بارش نہیں ہو رہی ہے لگتا ہے نہیں ہوگی اچانک اللہ تعالیٰ بارش برسا فانظر الہ آثائر رحمت اللہ کی رحمت کے آثار دیکھ کہ کیسے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے نا زمین مردہ ہے مرجھائی پڑی ہے گرد و غبار اڑ رہا ہے اللہ بارش برسا دیتا ہے تو گویا وہی مردہ زمین زندہ ہو گئی انہ ذالک لمحی الموتا اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا کافر ہر دور میں کہتے تھے کہ کیسے زندہ ہوں گے اللہ کہتے ہیں جیسے میں اس زمین کو زندہ کر دیتا ہوں تمہیں بھی زندہ کر دوں گا اللہ کے لئے کونسا مشکل وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وَلَيْنَ اَرْسَلْنَا رِّيحًا اگر ہم ہواوں کو چلائیں اور فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا اور تم اپنی فصلوں کو دیکھو کہ وہ پکی ہوئی ہیں یعنی پیلی فصلوں کو برباد کر دیا بعض افعاللہ تھنڈی ہوا چلا کے فصل برباد کر دیتا بعض افعاللہ تیز گرم ہوا چلتی ہے فصل برباد ہو جاتی ہے تو لَظَلُّ مِنْ بَعْدِهِ اَقْفُرُونَ تو جب یوں نقصان ہوتا ہے پھر لوگ ناشکرے ہو جاتے ہیں تو پہلے شکر ادا کریں تو پھر عصرہ کی پکڑ نہیں آئے گی ہم شکر کرتے نہیں جب عصرہ کی پکڑ آتی ہے پھر ناشکرے ہو جاتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ مردوں کو سنائے ہیں اللہ سنا سکتا ہے بات آپ کی ہوگی سنائے گا اللہ مردوں کو اپنے آپ کو قرآن والے جو کہتے ہیں ہم تو ہر بات قرآن سے کرتے ہیں وہ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں آپ جب مرزی سن کے دیکھ لیں آیت یہ پڑھیں گے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ سارے خوشوں کے نعرے بھی شروع ہو جائیں کہ مردیں نہیں سن دے مردیں نہیں سنتے بھئی یہ تو ترجمہ ہے ہی نہیں ہے کہ مردیں نہیں سنتے ترجمہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ظاہر ہے اختیار تو اللہ کہاں اللہ جب چاہے جس کو چاہے سنا دے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ بہرے کو بھی آپ نہیں سنا سکتے اور خاص طور پر جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہو ایک آدمی کا مو ہی ادھر ہے آپ کی طرف اس کا مو نہیں ہے اور ہے بھی بہرہ آپ آوازیں دیتے رہے اسے نہیں سمجھ آئے گی اسے سنائی نہیں دے گا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِي عَنْ ظَلَالَتِهِمْ نابینہ کو بھی گمراہی سے ہدایت کی طرف آپ نہیں لاسکتے تو اگر وہی ترجمہ کرنا ہے تو ان ساری باتوں کو پھر وہی ترجمہ کرو نا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ مردے نہیں سنتے وَلَا تُسْمِعَ السُمَّ الدُعَاءَ بہرے نہیں سنتے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِي اندھوں کو ہدایت نہیں ملتی کرو ترجمہ پھر سارا باقی ترجمہ ٹھیک کریں گے صرف یہاں آکے گڑھ بڑھ کریں گے مردے نہیں سنتے اللہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسْمِعُ الْلَا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا ہاں آپ ہماری آیات اس کو سنائیں گے جو مومن ہوگا جو ایمان والا ہوگا آپ اس کو سنا سکتے ہیں اب یہاں مطلب کیا سنانے کا یہاں مطلب کیا سنانے کا فائدہ پہنچانا جو ایمان والا ہے وہ آپ کی بات سے فائدہ اٹھائے گا اور جو کافر ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا مطلب یہ ہے اور جو ترجمہ وہ کرتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کافر سارے جو ہیں وہ ڈورے ہیں وہ نہیں سن سکتے بس صرف مومن سن سکتا ہے سما کا معنی فائدہ اٹھانا بھی ہے جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اسے کیا مطلب ہے کہ اب ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب روح نکل گئی اب وہ کہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایمان لاتے ہیں قبر میں عذاب دیکھ رہے ہیں اب کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے اب وہ آپ کی بات سن کر ایمان لائیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب تو ہی سنتے نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں میری قدرت کو سمجھو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سا پیدا کیا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے دوسرے بچے کو اٹھانے بھی نہیں دیتے ہیں ماں باپ نا 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 تجھے پتہ نہیں ہے چھوڑے بچے کیسے اٹھانا ہے کمزور بہت ہوتا ہے ثم جعلا من بعد ضعف قوة پھر اسی کمزوری کے بعد اللہ اس کو طاقتور بناتا ہے جوان ہو جاتا ہے ثم جعلا من بعد قوة ضعفا جوانی کے بعد طاقتور ہونے کے بعد پھر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے وشیبہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہ کون تبدیلیاں کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں میری قدرت سمجھو کمزور سا بچہ پیدا کیا اٹھارہ بیس سال کے بعد کڑی الجوان بن گیا پچاس سال کے بعد بڑھاپانا شروع ہو گیا پھر کمزور ہو گیا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ علم والا ہے طاقت والا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کو تقسیم کر دیا جائے گا یعنی گروہ بنیں گے نا الگ لگ گروہ بنیں گے مشرق ادھر آ جاؤ منافق ادھر آ جاؤ پکے کافر ادھر آ جاؤ تو وہاں گروہ بنیں گے مَا لَبِسُو غیر غیر الساعة اب یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہے ہی نہیں بہت تھوڑا سا رہے گا وہ تو ہر انسان یہی سمجھے گا کہ دنیا میں میں بہت تھوڑا ایک گھڑی رہا ہوں گا بس پندرہ بیس منٹ شاید رہا ہوں بس اسی طرح دنیا میں بھٹک رہے تھے جس طرح آخرت میں جا کے دنیا کی زندگی معمولی سے لگے گی تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے میں آخرت کی یاد ہی نہیں آ رہی فکر ہی کوئی نہیں کہتے ہیں مریں گے دیکھی جائے گی کیا کریں گے پھر مرنے کے بعد تو اختیار ہی ختم ہے جو کرنا ہے مرنے سے پہلے کرنا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ جو علم والے ہوں گے علماء ایمان والے جو ہوں گے وہ ان کو پھر بتائیں گے لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِسَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ تم دنیا میں رہے ہو جتنا اللہ نے تمہیں رکھنا تھا جتنا لکھ دیا تھا اتنی زندگی تمہیں وہاں گزاری پھر یہاں تک کہ قیامت آ گئی اب دیکھ لو آج قیامت کا دن ہے اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے مانتے ہی نہیں تھے کافر تو صاف انکار کرتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے مر گئے ختم اس کے بعد کچھ نہیں ایمان والے مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے زبان سے مانتے ہیں ہمارے اندر یہ کمزوری ہے اگر ہم دل سے مان لینا کہ قیامت آئے گی تو پھر ہم غلط کام نہ کریں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان کی حد تک ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ہے آخرت کی حیات کے دو طبقے منکر ہیں کافر تو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں ختم دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ قبر میں زندگی کوئی نہیں قیامت کے دن پھر زندگی مل جائے گی قبر میں کوئی نہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہاں زندگی کے بعد موت آئے گی پھر جب دفنا دیے جائیں گے تو پھر حیات ملے گی جسے قبر والی زندگی کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور حیات جو ملنی ہے سب کو کٹھا کر کے اللہ اٹھائیں گے زندہ کریں گے سب کو اٹھانا ہے وہ اور چیز ہے اس میں ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں عام لوگوں کی سماعت اور حیات کے بارے میں بحث کا کوئی فائدہ نہیں دلائل دونوں طرف ہے لیکن نبی کی حیات کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو نبی کی حیات کے منکر ہو گئے ہیں اور یہ فتنہ 1958 سے اٹھا ہے اس سے پہلے کوئی منکر نہیں تھا نبی کی حیات کا منکر کوئی نہیں تھا اس پہ تو اجماع ہے تو جو نبی کو زندہ نہیں مانتا قبر میں وہ تو اجماع کا منکر ہے اور دین کے دلائل میں سب سے مضبوط دلیل اجماع ہے اب قیامت کے دن ظالم لوگ معذرت کریں گے سوری کریں گے غلطی ہوگی جی معافی دے دیں لیکن قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا کوئی معذرت نہیں چلے گی اللہ کہتے ہیں کہ ہم یوں قرآن کریم میں لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جب بھی اللہ کی کوئی آیت یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی نشانی یعنی موجزہ آتا ہے تو کافر کہتے ہیں ان انتم اللہ مبطیلون یہ سب غلط ہے باطل ہے یعنی کافر قرآن کو باطل کہتا ہے نبی کے موجزات کو باطل کہتا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اس لئے ان کو ہدایت نہیں ملتی نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ لوگ یقین نہیں کر رہے نہ کریں قیامت تو آنی ہے نا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آ کے رہے گی اس وقت سب دیکھ لیں گے اپنے کافر بھی دیکھ لے گا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اب پچھتائیں گے پھر کہیں گے ایک موقع دے دیں کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے لیکن جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا اب موقع نہیں ملتا اس کو وہ جو مرضی کہتا رہے اب موقع نہیں ملتا اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روح نکل جائے قیامت تک واپس نہیں آتی اور خود ہی آیتیں پڑھتے ہیں اللہ یتوفل انفس حین موتیہ کہ جس کی موت کا وقت آ گیا روح نکل گئی اب واپس نہیں آتی اور جو نیند میں جاتا ہے اس کی روح بھی نکلتی ہے قرآن میں ہے نا چوبیس میں پہرے میں جو نیند میں جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت ہماری روح نکلتی ہے تو جب جاگتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے تو واپس تو آ گئی نا تو یہ کہنا کہ ایک دفعہ نکل گی قیامت تک واپس نہیں آئے گی یہ جملہ صرف اس لیے کہتے ہیں تاکہ قبر کا جو عذاب اور ثواب ہے اس کا انکار ہو جائے اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں پھر کہتے ہیں سزا روح کو ملتی ہے جسم کو نہیں ملتی ہے ان کا یہ موقف بھی ہے ہم کہتے ہیں روح اور جسم اس کا تعلق رہتا ہے دنیا میں جسم غالب ہے اس کی وجہ سے روح بھی ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو روح بیچین بھی ہوتی ہے پریشان بھی ہوتی ہے لیکن یہاں سے جب آکے اگلے جہان میں جائیں گے جس کو برزخ کہتے ہیں انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ عالم برزخ ہے پردے والا اب وہاں روح غالب ہے جسم مغلوب ہے لیکن دونوں کو سزا ملتی ہے جی کیسے جی بھئی ہمارا تو موقف ہے روح واپس آ جاتی ہے جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں تعلق تو باقی رہتا ہے تو تعلق باقی رہے اتنا ہی مان لو تو اس تعلق کے باقی رہنے کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے نا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہو اور بندے کو پتہ بھی نہ چلے پھر عذاب کس چیز کا بہرحال اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے عام لوگوں کے بارے بحث نہیں کرنی لیکن جو نبی کی حیات کا منکر ہے وہ تمام اہل سنت مفتی حضرات کے نزدیک وہ بیدتی ہے وہ موتزلی ہے گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مفتی حمداللہ جان صاحب کا فتوہ جامعہ شفیہ سے موجود آج بھی آپ جامعہ شفیہ چلے جائیں یہی فتوہ ملے گا آپ کو کراچی کے بڑے بڑے مدارس میں چلے جائیں یہی فتوہ ملے گا اکوڑا خٹک چلے جائیں آپ کو یہی فتوہ ملے گا تو اپنے عقیدوں کو خراب نہ کریں عقیدہ ٹھیک رکھیں اور جب کبھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مسئل نبوی میں حاضری کی عدب کے ساتھ روزہ رسول کے سامنے حاضر ہوں اس نیت سے حاضر ہوں کہ میرے نبی زندہ ہے میرے سلام کو سن رہے ہیں وہاں جو پڑتا ہے نبی خود سنتے ہیں یہاں جو پڑتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں بس باقی اکلی باتیں کرتے رہیں گے وسوسے ڈالتے رہیں گے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا وسوسوں تک کوئی علاج نہیں ہے وہ تو جتنے مرضی وسوسے کوئی ڈالتے ہیں وہ تو مکہ کے مشک بھی تو وسوسے ڈالتے تھے نا کہ عجیب لوگو جانور کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو کہتے ہیں یہ حلال ہے اب کھائیں گے اور اگر جانور مر جائے تو اللہ کے حکم سے مرا نا اس جانور کو جو موت آئی وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی نا کہتے ہیں اللہ کے حکم سے موت آئے کہتے ہیں حرام تمہاری مرضی سے موت آئے تو کہتے ہیں حلال وہ بھی تو وسوسہ ڈالتے تھے اس طرح کی بھی تو وسوسے ہوتے ہیں برحال وسوسوں سے بچی ہے اور نجات کا راستہ اکابر علماء دیوبند سے تعلق ہے بس اکابر علماء دیوبند سے جڑے رہو گے تو ہدایت پہ رہو گے اگر ان سے ہٹو گے تو بھٹک جاؤ گے پھر پتہ نہیں کہاں جاؤ گے اس لئے مفتی حسن صاحب دعوان برکات وہ تو صاف کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں بس جو ہمارے اکابر نے بتایا ہے بس وہی ہمارا ایمان ہے ہمیں سمجھ آئے کے نہ آئے اس کی ہم ایک بڑے عالم ہیں ان سے ایک دفعہ بات چیز ہوئی دو آدھا گھنٹہ وہ اپنے دلائل دیتے رہے دیتے رہے میں چھپ کر کے بیٹھا رہا آدھے گھنڈے با کہتے ہیں سمجھ آئی میں کہاں نہیں آئی وہ بڑے پرشان ہوئے غصے ہو گئے تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی میں نے کہاں جی میرے بڑے مفتی عبد الشکر ترمزی رحمت اللہ علیہ ہیں ہم تو ان کے ہاتھوں میں پلے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں عقیدہ پکا ہے ہمارا بس پھر آپ بچیں گے یہ تبلیغ والا اصول ہے کہ کوئی بحث کرنے لگے بھائی ہم تو سیکھنے والے ہیں ہمارے بزرگوں سے بات کرو پھر آپ کی بچت ہے اگر آپ خود بحث شروع کر دیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمع نصیف الحمدللہ رب العالمین والا قبض للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما درس قرآن کو پر انبارگاہ میں قبول فرما بیماروں کو صحت کاملہ نصیف فرما بے روزگاروں کو حلال رزق نصیف فرما جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ خصوصا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مجاہدین کو غلبہ عطا فرما شہداء کی شہدتوں کو قبول فرما زخمیوں کو صحت کاملہ نصیف فرما معاورین کے تعاون کو قبول فرما اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما انہیں آپس میں لڑا دے انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرما لے و سلی اللہ لنبی کریم برحمتک یا رحمت